لیکن جانے سے پہلے ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں شراز احمد تم کو سوہا بیگم پورے ہوش و ہواس میں طلاق دیتا ہوں طلاق 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 دیکھ لیا میں اس لئے میں کہتا تھا مگر تم نے اپنی زد کے آگے کسی کی نہیں چلنے پہ ایسی تو خام خواہ اپنوں کی چاہنے ہی کرتے غیروں کو کیا انہیں کی اتار ادھوگا اور ان کا ادبار ہی کیا ہے بھوپی جان سب لڑکیاں اپنے خاندانوں میں تو نہیں بھی آئی جاتی لڑکیوں کی شادی تو خاندان کے باہر بھی ہوتی ہے اور وہ خوش بھی رہتی ہیں حسام بھائی کی مثال ہمارے سامنے کبتہ خوش رکھا ہوئے انہوں نے بڑی آپا گو بس یہ کہے کہ مقدر کی بات ہے شیویس تو بہت اچھے تھے قصور میرا ہی تھا انجھے ان کی اجازت کے بغیر کافزات نہیں بیجنے چاہیے تھے واہ بہی واہ کیا شاہر پرستے میاں نے گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہہ رہی ہی شیراس بہت اچھے تھے آرے بیٹا مانا کہ تمہارا قصور نہیں تھا لیکن اسے اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اگر اپنے ہوتے تو دو گھرے کے لیے سوچتے تو صحیح ہم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آئے آئے اس بغت بغت نے تو ہماری بیٹی کو کسی اکانی چھوڑا ماں زندہ ہوتی تو غرم سے سینہ پھٹ جاتا اس کا چھتا ہوں اپنے سچے ایک طلاق شدہ لاڑکی کا اس معاشر میں کیا مقام ہے اور اس کی ذمہ دار تم ہوں شیراس بہت اچھے تھے اچھے تھے تو خرف اچھے ہونے باہت اس بڑی بی نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا میں تمہاری ساس کے بارے میں کہہ رہی ہوں سمجھ آئی بہت برا کیا شیراس تم نے بہت برا کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بہا قدم اٹھا لوگے اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے خبر تک نہیں ہونے دی میں کوئی غیر تھی میں کوئی غیر تھی کہ تم نے مجھ سے اصل بات چھپائی صرف اس لیے چھپائی بی شاپ کے آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اب جو مجھے دکھ ہوا ہے اب جو تم نے مجھے دکھ دیا طلاق سے صرف عورت اور اس کے گھر والوں ہی کو صدمہ نہیں پہنچتا مرد بھی رسوہ ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی بدنام ہوتے ہیں میں ان لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گا لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے میں تو باہر جاتے میں گھبڑا رہی ہوں ان کے سوالوں کا جواب میں کہہ دے دوں افسوس افسوس ہی راز میں نیان کی آن میں سب کچھ ختم کر رہا ہے سب کچھ ختم کر رہا ہے سب کچھ ختم کر رہا ہے ریلی سوہب میں تو شاک میں رہ گئی جب مجھے منسور نے بتایا شاک میں تو میں بھی رہ گئی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ شیراز بھائی کے تمہارے اپنا خیال رکھتے تھے اگر انہیں ہوا کیا میری ہی قسمت خراب تھی قسمت تمہاری قسمت پر تو ساری فرینڈز رشت کیا کرتی نہیں انسور بتا رہے تھے کہ اب شیراز بھائی اپسٹ ہیں بہت اب کیا فائدہ ہو خیر خیر میری چھوڑو تم اپنی سنا منسور بھائی تو آج کل بڑے خوش ہوں گے نا واقعی وہ بہت زیادہ خوش ہیں پی سار میرے تو پیرو تلے کی زمین نکل گئی یہ خبر سنکے کیا کہا جا سکتا ہے بلغیس دونوں کی جوڑی کو نظر لگ گئی واقعی جو دیکھتا تھا رش کرتا تھا کیا کریں بلغیس میرا تو دل کرتا ہے سوہا کی صورت میری آنکھوں میں پھرتی ہے اس کی آواز کامے میں گونچتی ہے ہر وقت یہ خیال لہتا ہے کہ ابھی وہ آئے گی اور کہے گی بی صاحب کیا کہیں نہیں واقعی بی صاحب بہت افسوس ہوا ہے موسیقی 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 دیکھیں میری کالی زبان کیسا میرا سبر پڑا ہے امم ایسی باتیں نہیں کرتے کسی کی بربادی پر خوش نہیں ہونا چاہیے امم اگر دکھائیں تو اپنی کالی زبان چپ کر میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے سوہ کی بربادی پر خوشی ہوئی ہے لیکن روحہ کی زندے میرا بڑا دل دکھایا دل محسوس کر کر صبر کر کے بیٹھ گئی میں تو لیکن امم روحہ کا کیا قصور ہے سوہی نہیں مان رہی تھی یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے بینی کی حمایت کرنا تو تمہارا خاندان میں باتی رہا ہے اممہ درہا دکھائیں آپ کیا دکھاؤں اپنی کالی زبان زبان تو میں بابیں دکھاؤں گی پہلے تو ایسا تھپڑ مانگ گی کہ پورا کلہ لال ہو جائے گا دیکھ رہے ہو بھائی صاحب کو جب سے سوہ آئی ہے تمہارے بھائی صاحب پھر سے اپنے اختار پیا دیں پھر سے اپنے اختار پیا دیں دو پیا سے مل کر کو مل کر بہت Party مل کر آئی بھائی چیز مرک کر'Mе آری حقام مرک کا مل کر مل کر مل کر مل کر کسی مل کر کسی م لا کچھ ممممту مرک کر میں بھائی چیز کہاں بیٹا ٹھیک ہوں کوئی دبلی ببلی نہیں ہوئی میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن لیکن امی آپ تو مجھے صرف بیمار سی اور تھکی تھک ہی لگ رہی ہیں نہیں بیمار ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا چلیں آپ بیٹے دوسر بیٹا اب تو میری فکر مت کیا کرو منصور کا خیال رکھا کرو امی جان چھوڑیں ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا امی اچھا آپ بتائیں کہ آج آپ آ کسے گئیں پیٹے منصور کہتے ہیں کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کو چلیں رکھ سار آپ کو بہت یاد کرتی ہے اسی لئے آگئے بیٹا پھر آپ نے یہ رسکے دے لیا اگر دیڑی دیکھ لیتے تو ارے ہم نے کوئی کچی گولیا نہیں کھیلی پدھے کیا میں نے پہلے سے ہی امی جان سے فون پر کونٹیکٹ کریا امی جان کو میں نے میں نے مین روڈ سے پک کیا ویسے بھی ڈیڈی اس وقت تھوڑی آتے ہیں وہ تو فاپس میں ہوتے ہیں آپ اینے چالاں گھو گئے پرانی پریکٹس ہے امی چلے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہے بیٹے تمہارا گھر تمہیں دیکھ رکھا ہے کب تمہاری شادی سے پہلے سوال آئی تھی مجھے یہاں پورا گھر دکھایا اس نے تمہارا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے بچاری سوہا قسمت کا کیا پتا ہوتا ہے بچے کسی کو کیا پتا تھا کہ سوہا جیسی پیاری سی بچے کے قسمت میں طلاق کا ساتھ ملکہ ہوگا شیراس خود بھی بہت پچھتا رہا ہے می جان اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے خیر ملسور تینکیو تینکیو کس بات امی کو لانے کا رے بھائی یہ صرف تمہاری امی نہیں میری بھی امی ہے سمجھے آئے امی آپ میرے کاملے میں چل چلو بھائی آئے امی آپ میرے کاملے میں چلو بھائی ملسور 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 تینکیو ملسور 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 موسیقی ساری فرنز کہتے ہیں کہ سوہ کا ہزمن بہت ہیمسیم مکرد 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 کی سوئے جی جی السلام علیکم مرسیس ہاشنی بول رہی ہے جی ضرور تشیب لائیں پر نیچے بھی دیں گے جو آپ کو پسند ہو آج مرسیس شراغ آئی نہیں ہے آپ اس ملان کر کے آ جائیں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے کسی وقت بھی آ سکتی آن دراصل کسٹمر کو بیگم صاحب سے ملکار کرنے کی آدت سے ہو گئی بیگم صاحب سے ملکار کرنے کی ماشاءاللہ ہم کا تیز بہت اچھا ہے اور کیا ہے جناب اور ایک زیادہ میں آپ کو بلاتا ہوں کیا ہے کیسے ہو مرسلاتم کیسے ہو چیز چیز اسیور میں ایک ایگزیبیشن کی خبر ملے گی اچھا اچھا انٹری بجوائی تھی دیکھ لو بابی کی کامی بہت محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی موسیقی 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 فریدی موسیقی موسیقی هرو موسیقا موسیقی موسیقا ہلو ہلو ہائے 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 بہو صاحب کیا گئی گھر سے ساری رونہ کی لے گئی تنکے کی جوٹ ہائے ہائے کلیجہ موں کو آ رہے ہے کیسی ہمارے ساتھ ہیسی مزاگ کرے ہیں ہائے تو نوکر ہی نہ سمجھے اے بھی میرا تو فیچر ہی تاری کو اے اے ناس مٹے تو میرے ساتھ سیدھی زبان میں بات کیا کر یہ فیچر فیچر مجھ تقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں سوچتا ہوں ریجین دے دیں ٹمکے کی جوٹ ہاں یہ کیا ہوئے ہیں یہ جو صاحب لوگ پڑے لکھے ہوئے ہیں یہ ستیفے دینے کو ریجین ریجین کرنا کہتے ہیں ریجین کرنا اچھا ہاں پھر تو اس تفاہ دے کے کدھر جاوے گا لیکن زمین بہت بڑی ہے کدھر کو بھی نکل لیں گے ڈنکے کی جوٹ پر ہاں کبرا سے تو آپ لائن مننے سے رہی ہاں 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 آپ موڈ نہیں ہے میرا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا میرے پاس بچے گئے کیا چلی جاؤنا سوہا بچے زد کر رہے ہیں اب میرا دل نہیں کرتا کہیں جانے کا اے بیٹا کب تک سوگ مناو گی اب تو تمہاری دد بری ہوگی چلی جاؤنا بس اب آپ اٹھ جائے بیٹا بیٹا بھائی میرے بچے میرے لال تو کیا حکم کا ایک کا پناہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں کیوں میں کوئی مخالف امید بار ہوں جو بیٹھ جاؤں آئے آئے میں تو بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو خوش رہے آئے آئے دعا بھی ایسے کرتی ہیں جیسے کوس رہی ہوں پلیز انی آپ چینے بھی تو یہ بچے تمہاری جان نہیں بخشیں گے آئے یہ حکم کا ایک کا جانا یہ بھی بیٹھے گا نہیں جلدی جلد ہو باتنا اممہ آج مجھے بیٹھا کر ہی رہیں گی آئو کم آئن یہ یہ کھانے پینے اچھا اور دھو بچے میری لئے ناناں بھوڑا نہیں ہم کھانے پینے تھوڑی ہم بچ بھومنے جا رہے ہیں ہم بھوڑا نہیں ہم بھوڑا نہیں ہم بھوڑا نہیں روح دیکھا برا کتنا خوش آدھا رہے ہیں ہم 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 موسیقی اٹھے شیراز شیراز اٹھے اٹھے موسیقی کیوں بھی صبح ہو گئی نہیں ابھی رات ہو رہی چاند کی نکرہ ہی کرنے آپ کی بستر پر بکری بڑھ لی ہے ہم شکریہ شکریہ موسیقی ہو گئی ہے صبح اور آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے آفیس کے لیے یہ لیجے چاہے موسیقی 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 کبھی تو تم کو یاد آئیں گے وہ بہاریں وہ سماں آرے پیاس صاحب آئی آئی گے سیرہ صاحب نائٹ شپ والے بھی آگئے گھر نہیں جائیں گے کیا ہم اے صاحب ہم گھر جلدی چلے جائیں یا دے سے جائیں کیا فر پڑتا ہے بائی دوے ہو کیا رہے نئے فیچر پہ کام ہے موضوع اس کا موضوع ہے تنخواہ دار طبقے کے مسائل ہوئے ہوئے دکھتی رکھ پر ہاتھ رہیں سیرت صاحب ایسے ماشاءاللہ آپ کے کلم میں ہے بڑی تاسیر موضوع ہے شکریہ شکریہ آدھا موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے جناب نے ہاں کیوں بس کہیں اور ارادہ تو نہیں تھا اگر کہیں اور ارادہ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے آپ سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی بس جناب آپ کے انہی تیونوں پر فیدا ہوئے تھے ہم پہلی ملاقات ہوں پہلی ملاقات کا ذکر نہ کیا کریں اچھا کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا بچہ پتہ نہیں میں نے آپ کو غصے میں اس دن کیا کیا کہہ دیا تھا دراصل اس دن گرمی بھی بہت تھی اور ہم نے اپنے پوائنٹ مس کر لیا تھے آپ کو تو بہت بوری لگی ہوں گی نا میری بات ہے نہیں بلکل نہیں مجھے تو بلکہ بہت اچھی لگی بلکہ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا مجھے گولی مارو سب کو شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے سب سب کون بھائی بھائی بہت بہت سی لڑکیں جو مجھ میں انٹرنسٹیت تھی اور کچھ پہ بھی صاحب نے نیزر جماع رکھی تھی آپ نے نہیں کیوں کیونکہ چینا سب کچھ جس جا iso جس سمبر میں کیا چاہتا ہوں کہ ہم کسی اسی سی جگہ پر گھر بنائیں گے بڑا آسا جہاں پہ ہم چھوٹیاں گزاریں گے اور جب جب بوڑی ہو جائیں گے تو 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 وہاں بیٹھ کر ہم اپنے بچوں کا انتظار کریں انتظار کیوں بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خموش رکھا پہ لہنے پر ساندہ کریں میں بہت سکتا ہوں گے مجھ سکتا ہے مشکور over یا مگا کنثر یل سکر ایسا گھر مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ گھر اس گھر کے لوگ سب ایک خواب تھے میری آنکھ کھولی اور سب کچھ ختم ہو گئے حسرا لے کر کام کرو اور آئندہ کی سوچو آپا وہ آپ کے قلیت تھی نا جن کے حسابن کسی ایڈیزن ایجنسی میں مینجر تھی میڈیا کے مینجر مرسس فریدی کے جی آپ ان سے پلیس پوچ سکتی اگر وہ اپنے حسابن کے ثروب میرے لئے جوب کا کوئی ارینجمنٹ کر سکے کیا جوب کرو گی تو جی دیکھو سوہ میں تمہیں جوب کا مشورہ برکل نہیں دے سکتی کیوں آپا سوہا ان حالات میں تمہارا جوب کرنا مناسب نہیں ہے آپا انہی حالات میں تو ضرورت ہے مجھے جوب کرنے کی تم سمجھتی کیوں نہیں ہو سوہا گھر سے باہر بہت مشکل آتے ہیں جس مشکل سے زندگی نے مجھے تو اچار کیا آپا کیا اس سے بھی کوئی بڑی مشکل ہو سکتی ہے ہی حیرت تو مجھے اس بات پہ ہو رہی کہ آپ پڑی لکھی ورکنگ ومن ہوتے مجھے ڈسکرچ کر رہی ہے میری بات اور ہے سوہا آپ کی بات اور کیا ہے آپا تیروسیس کے بارے میں لوگ نچانک کیا کیا باتیں کرتے ہیں پال کی کھال نکال دیتے ہیں مجھے مجھے میری بات سے تمہیں تطلیف تو پہنچی ہوگی مگر میرے جان حقیقت یہی ہے ہمیں ترقی بذیر ملکیں قدامت پسند معاشرے کی سانس لینے والی وہ عورتیں ہیں جن کے زندگی لوگ جب چاہے عذاب بنا سکتے ہیں سینہ دھوکا آپ کیوں سینہ ہوگا سوہا اپنے زندگی کو کیوں عذاب بناتی ہو اور اپشنز بھی تو ہے تمہارے پاس موسیقی 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 مجھے 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 لابد کچھ نہیں ٹھیک ہے نہیں بتا بتا ہے منسور جب آپ ہستے مسکراتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں تو مجھے ڈیڈی آلا جاتے ہیں جب میں زندگی کا کوئی حسا دن یاد نہیں ہے منسور جب وہ ہستے مسکراتے ہوئے گھر لوٹے ہیں ان کے ماتے پر ہمیشہ بل پڑے رہا کرتے تھے بتا ہے جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے تو وہ وقت وہ وقت میرے لئے اتنا خوشی اور سکون کا ہوتا تھا اور جب ان کے گھر لوٹنے کا وقت ہو جاتا تو میں دلی دل میں دعا کیا کرتی تھی کہ خدا کرے کبھی گھر واپس نہ آئے سو سیڈ بتا نہیں کیوں منسور میں ان سے اتنی خوبزدہ رہا کرتی تھی مجھے اپنے بچپن کا کوئی حسا دن یاد نہیں کہ جب وہ ہم میرے ساتھ ہنسے ہوں کھیلے ہوں مسکرائے ہوں کبھی نہیں اور بڑے ہونے پر میں ہمیشہ ڈری ڈری رہا کرتی تھی ان سے بڑے ہوں پتہ ہے میری امی بڑی صابر ہو رہت ہے کہ اتنے ہوت ٹیمپرڈ آدمی کے ساتھ ساری زندگی گزار دی مجھے تمہاری امی مجھے بہت اچھی رکھتی ہے شیس سو نائس سچ بلکل تمہاری طرح واقعی میری امی بہت اچھی ہے باپا بھلے وہنے کچھ بھی کہہ دیں واقعی سے کبھی کوئی جواب نہیں دیا کرتی تھی پتہ ہے منصور وہ ان کی ہر سیاتھی کو چپ چاہ پرٹاش کیا کرتی تھی اور کبھی میں اگریسیو ہو جاؤں تو وہ مجھے سمجھایا کرتی کہ ایسا مت کروں میں کیونکہ وہ میرا ڈیڈی ہے سچ تو یہ کہ سچ تو یہ کہ منصور میری امی نے ہی مجھے کمپوسٹ رکھا ورنہ ورنہ کیا ورنہ منصور میرے ڈیڈی کا رویہ تو میرے دن میں مردوں کی خلاف نفرت کی آگ بھر دینے کو کافی تھا ہایے جناب آئیے ہم آپ کو مومنس پیش کی نئی سب ایڈیٹر سے ملواتے ہیں جن کے آنے سے آپ ہی کو سب سے بڑا فیدہ ہوگا کہ آپ کی مومنس پیش کی زیمیداری سے سبک دوش ہو جائیں گے ہم یا میڈی رویہ